اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے زبان مجاہد رسل آپ کی حضرت پہ آجرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین اس وقت میں لیبرٹی چونکہ موجود ہو جہاں پہ حکومت کی طرف سے پروٹیس کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم تیرہ جماعتوں کی طرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوم یکجہتی اور یوم تشکر منیا جا رہا ہے اسلام علیکم جی اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد نظمان مجھے بتائیے گا کہ آج یہاں پہ کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے احتجاج کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم نے وزیراعلا حمدہ شہباز صاحب کو بنانا تھا الحمدللہ وہ بنا دیا ہے جو ان کے پیچھے ساری جو میند تھی وہ ہمارے مولانا فضل مان صاحب کی تھی کیونکہ انہوں نے کل پرسو انہوں نے بیان دیا تھا مولانا فضل مان صاحب میں یوتھیوں کو جب ہم زمین گرم کرے گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا اب ان کو میں نے یوتھیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان کو زمین گرم لگی گئے ٹھنڈی مجھے پہلا تو یہ جواب چاہیے ان کا اور نمبر دو زرداری صاحب کا بھی بڑی میند ہے اس کام پر ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ساتھ سے پہلا چودری سجاد حسین صاحب کو جنہوں نے آخر پہ آکے اچھا پیسلہ دیا اور نون لی کے حق میں پیسلہ دیا مجھے بتائیے گا حمزہ شباز صاحب تو وزیراعلا بن چکے ہیں اس وقت حلب اٹھا چکے ہیں بس حمدہ شباز صاحب آگے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے امنان خان کا نام تو ختم ہونا ہے پنجاب اب ان کا نام نہیں چلنا اب وہ بھول جائے ان کے اقومت نہیں آنی کیونکہ مولانا فوزرمان صاحب جس سیر میں آج ہے وہ پلہ باری ہو جاتا ہے آج تو عدالت نے بھی آپ کے حاکے میں فیصلہ دے دیا اور حمدہ شباز کو وزیراعلا کہہ دیا ہے کیا سمجھتے ہیں الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ہمارے وزیراعلا حمدہ شباز صاحب آن گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے لہور کو پنجاب کو پھر چار چاند لگائے گی شباز شریف صاحب اور حمدہ شباز صاحب ہمیں پورا امید ہے انشاءاللہ کیا عمران خان کا جب لفظ آتا ہے تو زہن میں کیا لفظ آتا ہے بس نفرت ہی ہو جاتی ہے یہ یودی کا ایجنڈ ہے بس ان کے بار کے ملک کیا کہہ سکتے ہیں جب یودی کا لفظ آتے تو اس سے بار کر کوئی لفظ نہیں ہے زرداری صاحب گیم کھیل گئے ہیں پھر کیا سمجھتے ہیں ایک زرداری صاحب بھاری ہمیشہ کہتے رہے اب کیا خیال آپ کا اب آپ کو پتہ چل کیا ہے کہ زرداری ایک سمجھ بھاری کل آپ نے دیکھ لیا ہے آخر مہر میں کون کام آیا زرداری ہے کیوں کہ آخری پتہ انہوں نے کل پھینکنا تھا انہوں نے اپنا پتہ پھینک کے دستحابت کرا دی ہے زرداری ایک سمجھ بھاری آخر تک تو خان صاحب کہتے رہے کہ کاف لکھ ہمارے ساتھ ہے ایک دنگ کیا ہوا کاف لکھ حکومت کے ساتھ مل گی حضر جی کاف لکھ کو بھی چودری شداد صاحب کو نظر آ رہا تھا عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں ملنا جو کچھ ہے ان کے ساتھ اب کیونکہ مولانا فضل مان صاحب بھی ان کے پاس زرداری گئے شباز شیف صاحب خود گئے بزاتے ہیں ان کے گھر چودری شداد صاحب کے پاس ہمیں سب سے وری خوشی یہ ہے ہمیں چودری شداد صاحب کے بیٹے ہیں چودری سالی کو سیند صاحب بھی وہ اسی پارٹی میں نون لیگ کی طرف شباز شیف کے ساتھ ہے کیا میسیج کیا عمران خان صاحب کو اب ہم یہ ہی کہے گئے میسی جہاں پنجاب میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب بنی گالا چلے دیں واپس